تو آپ جب SPSS کے انپٹ ویو کو اوپن کریں گے تو اس میں آپ نے جو ہے انیلائز پہ جانا ہے انیلائز میں آپ نے دسکرپٹیو سٹیٹسٹکس پہ کلک کرنا ہے اور اس دفعہ آپ نے فریکونسیز کی بجائے ڈسکرپٹیو کے اوپر کلک کرنا ہے ڈسکرپٹیو کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایسا ایک ڈائلاؤگ باکس اوپن ہوگا یہاں پر آپ نے جس ویریبل کا مین کمپیوٹ کرنا ہے اگر آپ کمپیوٹ کر رہے ہیں تو اس کو ایک کانٹینیوز ویریبل ہونا چاہیے یعنی اس طرح کا ویریبل ہونا چاہیے اس جیسے یہاں پہ age جی پی یہ ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ لائیں گے اور اس کے بعد آپ کا اوکے کا بار فنکشنل ہو جائے گا آپ آپشنز میں سے مین کو سیلیکٹ کر لیں گے اور مینز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کانٹینیو کریں گے اور اوکے کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے مین جو ہے وہ آ جائے گا دونوں آپ کے پاس جو ویریبل ہیں یعنی ہمارے ڈیٹا سیٹ میں جو age ہے وہ اکیس ہے اور جو جی پی اے کا ایوریج ہے وہ 3.23 ہے اب یہ صرف ہمارے پاس مین آیا ہے اگر ہم نے تینوں دیکھنے ہوں مین میڈین موڈ تو ہم پھر انیلائز ڈسکرپٹیو فریکونسی میں جائیں گے اور فریکونسی کو کلک کریں گے اور وہاں پہ آپ سٹیسٹکس پہ آ جائیں گے سٹیسٹکس میں کو جب آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کے پاس سینٹرل ٹیڈنسی کے ڈسپرشن کے ڈسٹیبیوشن کے اور پرسنٹائل ویلیوز ان چاروں کے یعنی جو مین ڈسکرپٹیو سارا انیلیسز ہے اس کے آپ کو دے دے گا پیرامیٹرز اس کے ساتھ آپ کو چارٹ بھی پوچھ لے گا فارمیٹ بھی پوچھ لے گا تو ہم ابھی صرف سیمپلی سینٹرل ٹیڈنسی کے تینوں پیرامیٹرز میڈین موڈ کو کلک کریں گے کنٹینیو کریں گے اور اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ تینوں کی ویلیوز آگئی یعنی ایج کا میڈ آپ کے پاس ٹونٹی ون ہے میڈین بھی ٹونٹی ون ہے موڈ جو ہے وہ ٹونٹی ہے یعنی یہ آلموسٹ ایکول ٹو ایچ ادر ہیں اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا سیٹ میں جو ایج ہے وہ نوملی ڈسٹیبیوٹیڈ ہے جی پی اے جو کی اگر بات کریں تو 3.23 مین ہے میڈین 3.30 ہے اور موڈ بھی 3.30 ہے تو یہ بھی آلموسٹ ایکول ٹو ایچ ادر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نوملی ڈسٹیبیوٹیڈ ہے مگر یہ جو انفرمیشن ہے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس کی جو ہم نے مین میڈین اور موڈ کی نکال لیا ہے یہ بھی آدھی انفرمیشن ہمیں بتا رہی ہے اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس مینیم یا میکسیمم ویلیو ہوتی یا ہمارے پاس ڈسپرشن رینج ہوتی یا سٹینڈرڈ ایوییشن ہوتا تو یہ انفرمیشن زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہمارے لیے کہ اچھا جو ہم نے مین نکالا ہے ٹوئنٹی ون ایج کا اس میں مینیمم ویلیو کیا آتی اور میکسیمم ویلیو کیا آتی اس میں پھر یہ ٹوئنٹی ون کیا ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے اور پھر ڈسپرشن کیسی ہے یعنی اس ڈیٹر کی رینج کتنی ہے کتنے سے کتنے تک کے لوگ تھے اس میں پھر اس کے ساتھ وہ ڈیوییشن اس میں کتنی ہے سٹینڈڈ ڈیوییشن سے وہ ہمیں پتا چل سکتا ہے تو یہ ابھی ہمارے پاس انفرمیشن تو ہے پر یہ ٹوٹلی میننگفل انفرمیشن نہیں ہے تو ہم اس کو آگے جا کے جب سٹینڈڈ ڈیوییشن کریں گے تو تب اس کے بعد ڈسکس کریں گے دونوں کو پھر سی ایک دفعہ پرفارم کریں گے یہاں پہ کیونکہ ہم نے یہ کمانڈ سیکھنی ہے اس پی ایس ایس میں یہ کیسے کی جاتی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم انیلائز انیلائز سے آپ جائیں گے ڈسکرپٹیف سٹیٹسٹکس ڈسکرپٹیف سٹیٹسٹکس سے آپ فریکوینسی اور فریکوینسی کے جو ہے آپ ٹیب سٹیٹسٹکس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ میرمنٹ آف سینٹرل ٹیڈنسی کی تینوں آپشنز کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ انیلیسز آ جائے گا آوٹپٹ ویو میں تو یہ میں نے آپ کو آوٹپٹ ویو کی شیپ بھی دکھا دیئے کہ کیسے اس میں ڈیٹا آتا ہے تو یہ ہمارا سینٹرل ٹیڈنسی کا انیلیسز تھا اس پی ایس ایس میں نیکسٹ میڈیول میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے